السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولا عقبت للمتقین لا عدوانا الا علی الظالمین واشدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریک لا واشدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہده وستنہ بسنتہی علی یوم الدین و بعد معزد ناظرین و سامعین اللہ کے فضل و کرم سے لگ بھگ تین سال پہلے جس سلسلے کی شروعات کی گئی تھی آج وہ سلسلہ اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے میری مراد قیامت کی نشانیاں ہیں آج سے لگ بھگ تین سال پہلے بیس جون دوہزار اکیس کو میں نے اس سلسلے کی شروعات کی تھی اور آج دوہزار چوبیس مئی کی چھے تاریخ ہے اتنے لمبے عرصے میں قیامت کی نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے توحید اور سنت پر صلح صالحین کے عقیدے اور منحج پر قائم رکھے اور ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے کیونکہ سب سے برے وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہو اور وہ زندہ ہوں اور قیامت مشرقین پر قائم ہوگی کفار پر قائم ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے مسلمان ہوں گے وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے ان سب کی وفات ہو جائے گی لہذا جو سب سے برے لوگ ہوں گے یا برے لوگوں میں سے ہوں گے ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی آج اس سلسلے کا آخری درس ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اور ہمیں موقع ملا تو قیامت قائم ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں جیسے قبر میں سوالات کیونکہ جسا آدمی کی وفات ہوگی مر گیا اس کے لئے قیامت قائم ہوگی موت کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے ایسی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائی جانا میدان محشر حوض اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے لئے سفارش کرنا شفاعت عظمہ عامال کا پیش ہونا اور حساب کتاب کا ہونا لوگوں کو صحیفے دیے جانا میزان ترازو ہوگا جہاں سب کے عامال تولے جائیں گے پلسرات سے سب کو گزر کرنا ہوگا اور اس طریقے سے پھر جب اہل ایمان پلسرات سے پار کر جائیں گے تو ایک پنترہ آئے گا جہاں سب کے دلوں کی تحذیب اور تنقیح کی جائے گی دلوں کو صاف کیا جائے گا اس کے بعد لوگ پھر جنت کے اندر داخل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں اگر موقع ملا فرصت ملی زندگی باقی رہی تو آنے والے دنوں میں میں ان عامال کو بھی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کا درس یہ آخری درس ہے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جس میں میں یہ آج اب لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کی قیامت کیسے قائم ہوگی معزز ناظرین جب بڑی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا جو دس بڑی نشانیاں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ایک اے بعد دیگرے اس کے بعد اللہ حرب الامین ایک ہوا چلائے گا جس سے ہر اس شخص کی موت ہو جائے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے اللہ حرب الامین ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلائے گا اس وقت روئے زمین پر موجود جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان یا خیر ہوگا اسے وہ قبض کر لے گی یہاں خیر سے مراد ایمان ہے یعنی ایمان کے بعد جو بھی خیر نیکی بھلائی یہ عام بھلائی نہیں مراد ہے لوگوں کی مدد کرنا ایمان اگر نہیں ہے انسان کافر ہے خدمت خلق کر رہا ہے وہاں پر یہ خیر مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایمان کے بعد والا جو خیر ہے وہ مراد ہے حتیٰ کہ اگر کوئی پہاڑ کے اندر بھی ہوگا تو وہاں بھی ہوا جا کر کے اس کی روح کو قبض کر لے گی یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جب سارے مسلمان مر جائیں گے دنیا میں کوئی بھی اللہ حرب الامین کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا اللہ کی عباد کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو قیامت سے پہلے کھانے کعبہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں اسے ایک نشانی ہے کیونکہ جب مسلمان نہیں رہیں گے اہل ایمان باقی نہیں بچیں گے تو پھر کوئی نہ کھانے کعبہ کا تواف کرے گا نہ کوئی عمرہ کرے گا نہ کوئی حج کرے گا اس لئے کھانے کعبہ کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی تو اس کو بھی ڈھا دیا جائے گا اور جو ڈھائے گا وہ حبشہ کا چھوٹی پڑلی والا ایک انسان ہوگا صحیح بخاری میں ابو حضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ماتے کی چھوٹی پڑلیوں والا ایک حبشہ کعبے کو ڈھائے گا اور جو اس کا رنگ ہوگا سیاہ ہوگا دونوں پاں اس کے ٹیڑے ہوں گے اور اس کے سر کے سامنے سے بال گر چکے ہوں گے عبداللہ بن عمر بن عاص حضی اللہ عنہ اللہ کے سور سے روایت کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی پڑلیوں والا ہوگا جو کعبہ کو ڈھائے گا ہبشہ کا رہنے والا ہوگا اور کعبہ کے خزانے کو بھی لے جائے گا اس کا غلاب بھی اتار دے گا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ماتے گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں جب کھانے کعبہ کو ڈھائے جائے گا اور اس کا خزانہ وہ لے کر کے جائے گا غلاب اتار لے گا پھر آپ نے فرائے کہ اس کے سر کے سامنے والے بال نہیں ہوں گے پاؤں ٹیڑے ہوں گے وہ اپنے بیلچے اور قدال سے بیت اللہ کو مار مار کر گدائے گا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور یہ کعبہ کے ڈھانے کا واقعہ اس وقت ہوگا جب پوری وہ یہ زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا بیت اللہ کی زیارت یہ حج کرنے والا بھی کوئی نہیں رہ جائے گا اس لئے دوبارہ اس کی تعمیر بھی نہیں کی جائے گی سارے مسلمان کی وفات ہو جائے گی اب دنیا میں کافر اور مشرق کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا اور وہ سب سے بترین لوگ ہوں گے عبداللہ بن مسعود عزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت بترین لوگوں پر قائم ہوگی اسے مسلم کروایت ہے عیسی عبداللہ بن مسعود عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّ مِن شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُمْ هُسَعَ وَهُمْ اَحْيَا وَمَنْ يَتْتَخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدْ یہ ابن خزیمہ ابن حبان کی حدیث ہے مسلمان احمد کے حدیث ہے اور امام البائی رحمت اللہ نے احکام الجنائز میں اس کی تحسین کی ہے یعنی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ ہوں ہیں جن کی موجودگی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ بھی بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو عباد گاہ بناتے ہیں جو قبروں کی عباد کرتے ہیں قبروں کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں جو عباد اللہ حرب علام 줄idade کیلئے ہونی چاہئے ان ساری عبادتوں کو جا کر کے قبروں کے پاس کرتے ہیں قبروں کا تواف کرتے ہیں قبروں پر چلاوے چڑھاتے ہیں قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں قبروں پر جا کر کے نظرانے پیش کرتے ہیں وہاں جا کر کے جانور کو زبا کرتے ہیں وہاں جا کر کے اللہ حرب الامن کے باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے بات نہیں ہوتی ہے اگرچہ وہ اپنے گمان میں اللہ کے بات کا نام دے کیونکہ ساری باتیں خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں شرک ہوتی ہیں اگر اللہ حرب الامن کے علاوہ کسی اور کیلئے کی جائیں تو یہ سب سے بطری لوگ ہیں جو قبروں کی عبادت کرنے والے ہیں قبروں کی پوجہ پارٹ کرنے والے آج دیکھئے دنیا کے اندر ہزاروں قبریں ہیں جو عبادتگاہ بنی ہوئی ہیں جہاں جا کر کے لوگ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اپنے گمان کی مطابق وہاں سجدے کریں گے وہاں قرآن کی تلاوت کریں گے وہاں جا کر کے رکو کریں گے وہاں جا کر کے نظرانے پیش کریں گے جانوروں کو چڑھائیں گے وہاں پر جا کر کے جانور زبا کریں گے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں جبکہ یہ سب شرک ہیں اللہ حرب العامن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا يَا وَمَوَاتِ اللہ رب العالمین آپ فرما دیجئے میری نماز میری زندگی کی ساری عبادات قربانے وغیرہ ساری چیزیں میرا مرنا میرے جینا اللہ حرب العامن کے لا شریک اللہ اللہ حرب العامن کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان پہلا تابع دار ہوں اب یہ رب کے لئے نماز پڑھئے اب یہ رب کے لئے قربانے کیجئے اللہ کی لانت ہوتی لوگوں پر جو غیر اللہ کے لئے زبا کرتے ہیں چاہے غیر اللہ کا نام لیا جائے یا ایسی جگہ جانور زبا کیا جائے جہاں شرک ہوتا ہو اگر شر اللہ کا نام لیا جائے یہ بھی شرک ہوتا ہے تو یہ بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور زندہ ہوں گے اور وہ بھی بدترین لوگ ہوں گے جو قبروں کوئی عبادت کرتے ہیں یا قبروں پر جا کر کے عبادتیں کرتے ہیں قبروں پر جا کر کے نماز پڑھنا قبروں پر جا کر کے سجدے کرنا یہ ساری چیزیں شرک ہیں قبروں پر جا کر کے تواب اور سجدے کرنا یہ اللہ الرحمن بامن کے ساتھ یہ شرک ہوتا ہے لہٰذا یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو قبروں کو جنہوں نے عبادتگاہ بنا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تمہاری قبر کو اصلا نہ بنانا کہ لوگ وہاں آئیں اور وہاں عبادت کریں اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے ہمارے بین اپنی قبر کیلئے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا تو قیامتوں لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے بترین لوگ ہوں گے برے لوگ ہوں گے کافر اور مشرک ہوں گے کسی مسلمان کا وجود دنیا کے اندر نہیں رہے گا لہذا آج اگر دنیا باقی ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے اللہ کے فضل سے باقی ہے آج مسلمانوں کی ختم کرنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں اگر مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی دنیا کا بھی وجود باقی نہیں رہے گا لہذا یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں یہ دنیا والوں کے لئے رحمت ہیں جو سچے مسلمان ہیں عقیقی مسلمان ہیں موحد ہیں متبع سنت ہیں سلف ساری کے عقید اور منحض پر قائم رہنے والے ہیں یہ رحمت ہیں اللہ رب عامن کے طرف سے پوری دنیا والوں کے لئے آج دنیا ان کے اللہ کے فضل سے ان کی وجہ سے باقی ہے جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا اللہ کی بات کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کو اللہ رب عامن تباہ ورباد کر دے گا دنیا کا آخری دن ہوگا لہذا یہ جس دن قیامت قائم ہوگی ہے جن پر قیامت قائم ہوگی برے لوگ ہوں گے کفار و مشرقین ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے پیامت اس وقت قائم ہوگی جب پوری زمین پر اللہ کے نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا یہ سی مسلم کے روایت ہے جمعہ کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافی علیہ السلام صورت ہو کہیں گے جس سے سائے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے ونفقہ فی السور فسائقہ من فی السماوات ون فی الارض اللہ من شاء اللہ ثم نفقہ فی اخرہ فئذاہم قیامون یندرون سور زمر کی آیت ہے آیت نمبر 68 کی سور کے اندر فوکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے اللہ من شاء اللہ مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ بے ہوش ہو کر کے نہیں گریں گے ثم نفقہ فی اخرہ پھر دوبارہ سور فوکا جائے گا پھر کیا ہوگا وہ سب ایک دم کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگ جائیں گے تو دو بار سور فوکا جائے گا اور یہی صحیح قول ہے ایک بار سور فوکا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے دوبارہ جب سور فوکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے مسلمان تو پہلے مر جائیں گے جو ہوا چلے گی بہترین ہوا نرم ہوا پاکیزہ اور خوشبودار ہوا جو بھی مومن اور مسلمان ہوں گے وہ ہوا وہ سب ان کو پہنچے گی وہ سارے لوگ وفات پا جائیں گے جب دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا تو اس رافی علیہ السلام اللہ الرحمن کے حکم سے پہلا سور فوکیں گے جب پہلی بار سور فوکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے پھر دوبارہ جب سور فوکیں گے تو پھر لوگ دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو دو بار سور فوکا جائے گا اگرچہ اس مسئلے میں اور علماء کی کچھ اور اقوال ہیں کچھ لوگ کہتے تین بار کچھ لوگ کہتے چار بار لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دو ہی بار سور فوکا جائے گا صحیح بخاری میں ابو حضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمیہ دونوں سور کے درمیان چالیس ہوں گے سوال کیا گیا چالیس دن ابو حضی اللہ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں لوگوں نے کہا چالیس ماہ ابو حضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں لوگوں نے کہا چالیس سال انہوں نے پھر وہی کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آسمان سے بارش ہوگی جس سے لوگ اس طرح ہوگیں گے جس طرح سبزیاں اگتی ہیں انسان کے جسم کی ہر چیز سر کر کے ختم ہو جائے گی سیبریوڑ کی ہڈی باقی رہے گی قیامت کے دن اسی میں روح فوکا جائے گا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اور یہ چالیس سال کا وقفہ ہوگا جیسا کہ دیگر حدیثوں سے باقاعدہ یہ ثابت ہے تو دونوں سور کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا دوسرا نفخہ ہوگا دوسری بات جب سور فوکا جائے گا اس سے قیامت کی شروعات ہوگی کیونکہ قیامت کا مطلب ہے قبروں سے لوگوں کا کھڑا ہونا قبروں سے لوگوں کا کھڑا ہونا یہاں سے قیامت کی شروعات ہوگی اور یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت سے پہلے کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہستی قبر سے اٹھے گی وہ نبی آخر الزمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہوگی ابو حرز اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے سلسل اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے میں سیدے والد آدم ہوں یعنی سارے انسانوں کا سردان ہوں سب سے پہلے مجھ سے زمین چاک ہوگی یعنی فٹے گی سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی قیامت کا دن میرے بھائیوں بڑا حولناک دن ہوگا سورج لوگوں سے ایک میل کی مسافت پر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب پسینے میں شرابار ہوں گے شرابور ہوں گے وہاں اللہ حرب رامین اور اس کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور سب سے پہلے جس امت کا حساب ہوگا یہ امت محمدیہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم سب سے بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن ساری مخلوق میں سب سے پہلے ہمارا حساب لیا جائے گا بخار مسلم کے وعدے عبادات میں سب سے پہلے صلاة کا حساب ہوگا اور معاملات میں خون کا حساب ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے جس چیز کا سب سے پہلے بندے کا حساب ہوگا وہ صلات ہے اگر درست نکلی تو سارے عامال درست ہوں گے اور اگر خراب نکلی تو سارے عامال خراب ہو جائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے توحید کے بعد شہادت کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے لیکن میرے بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ دین اسلام کے اندر جس عبادت کے اہمیت ہے اتنی ہی زیادہ اس عبادت کے تعلق سے لوگوں کے اندر کوتاہی اور جہالت پائی جاتی سب سے زیادہ اہمیت والا عمل اور عبادت توحید ہے آج دیکھئے لوگوں کے اندر توحید نہیں پائی جاتی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت کے اہمیت ہے وہ نماز ہے دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا آج کتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے جیسے شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور بدات اور خرافات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے پبروں کو عبادت گاہ بنانے والوں کی تعداد زیادہ ہے ایسے ہی نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جس عمل کی جس عبادت کی دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اسی عبادت کی سب سے کم اہمیت ہے سب سے زیادہ وہ یہ باتیں ضائع کی جا رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو نماز بھی میرے بھائیو بہت اہم ترین عبادت ہے بہت اہم کسی بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا نماز کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تو نماز کی پابندی کریں اور نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں اکثر لوگ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے نماز کی شروعات بیداد سے کرتے ہیں زبانی نیت کریں گے اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر بیداد کی شروعات سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی یا قوی کہنا یا اس طریقے اجتماعی دعا کرنا اور نماز کے ختم ہو جانے کے بعد جو اسکار ہیں ان اسکار کا چھوڑ دینا یہ ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر رائج ہیں اور نماز کے دوران بھی آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی ان کا رکو صحیح نہیں ہوتا سجدے صحیح نہیں ہوتے اعتدال ان کی نمازوں کے اندر نہیں ہے رکو کے بعد کھڑے نہیں ہوتے جو کہ ہی رہتے ہیں اسی حالت میں سجدے میں چلے جاتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد سر اٹھایا لیکن بیٹھے نہیں دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے یہ نماز نہیں ہوتی ہے اس میں اعتدال نہیں ہے یہ تبینان نہیں ہے اعتدال نماز کا رکن ہے رکن اگر رہے گیا تو جسان کی نماز نہیں ہوتی اللہ کے سلوک حدیث سلوک کمار آئی تمہوں نہیں وصلی اس طریقے سے تم نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو اور یہ آپ کا حکم سب کے لیے مرد کے لیے اور عورت سب کے لیے لہذا جو نماز کی قیفیت مرد کی ہے وہی عورت کی بھی قیفیت ہے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں قیفیت کے اندر صفت میں کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے وہ موضوع نہیں ہے لیکن قیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نماز پڑھتا عورت بھی اسی نماز پڑھے گی جہاں مرد سینے پر ہاتھ بانتا عورت بھی سینے پر ہاتھ باندے گی جیسے مرد رکو کرتا عورت بھی اسی رکو کرے گی جیسے مرد سجدے کرتا ہے عورت بھی اسی سجدے کرے گی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں آپ کا حکم سب کے لیے ہے آپ سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں لہٰذا آپ کا یہ حکم جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے لیے ہے آپ نے عورتوں کو الگ سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا الگ سے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا جس طریقے سے صحابہ نماز پڑھتے تھے صحابیات بھی اسی نماز پڑھتی تھی ہمارے ہاں عورتیں سینے پر ہاتھ بانتی ہیں مرد لوگ ناف کے نیشے ہاتھ بانتے ہیں حالانکہ سینے پر ہاتھ بانتی ہیں یہی سب کے لیے سنت ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی عورتیں سجدہ کرتے ہیں چمڑ کر کے زمین پر بیٹھ کر کے اور اپنے پاؤں پر ران کو رکھ کر کے چمڑ کر کے سجدہ کرتے ہیں یہ سب سجدہ نبی کی سنت ثابت نہیں ہے جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں عورت بھی سجدہ کرے گی دونوں کے سجدے کی قیفیت میں یا نماز کی قیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا بہت سائے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے ہم کو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب فرمان ہے تو میرے بھائیو نماز بہت اہم ترین عبادت ہے ایک بندے مومن سے ایک مسلمان سے ایک متبعہ سنت سے ایک محس سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نبی کے زمانے منافق بھی نماز پڑھتے تھے آج ہم بہت سارے پک کے سچے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے لیکن نماز نہیں پڑھتے نبی فرماتے ہیں سات سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے مارو لیکن آج کوئی ماں اور کوئی باپ بچے کو نہیں مارتا ہے نماز نہ پڑھنے کو جیسے لیکن نیٹ میں بچہ فیل ہو گیا یا کسی اور اگزام میں فیل ہو گیا یا کم نمبر لے کر لوگ بچے کو مارتے ہیں بچے نے گلاس توڑ دیا لوگ اسے مار دیتے ہیں بچے نے اور پشاب کر دیا یا اور کچھ کر دیا ایک تھپر ماں یا باپ اسے رسید کر دیتا ہے لیکن وہی اولاد نماز نہیں پڑھتی کوئی اس کو نہیں مارتا ہے میرے بھائیو یہ بہت افسوس کی بات ہے بہت زیادہ افسوس کی بات ہمارے دلوں کے اندر نماز کی حمیت کم رہی گئی نماز کی حمیت ختم ہوتی جا رہی ہے یہ دین اسلام کا ستون ہے یہ یہ دین اسلام کا رکن ہے یہ جسے نماز کو دائے کر دیا وہ اور چیزوں کو بدرجہ اولاد زائے کرنے والا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو وہ نمازوں کا بابند بنائے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے قیامات کے دن سب سے پہلے لوگوں کی خون کا حساب ہوگا یہ بخائر مسلم کے روایت ہے تو اس سے معلوم ہے کہ معاملات میں خون کا حساب ہوگا اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا حساب و کتاب کے بعد میزان لگا جائے گا عمال نصر کی جائیں گے کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کسی کو بائیں ہاتھ میں تو کسی کو اس کی پشت کے پیشے سے دیا جائے گا ہر نبی کے لئے حوض ہوگا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ سب سے عظیم ہوگا نہرِ کاؤسر سے اس حوض میں پانی آ رہا ہوگا آپ کے حوض کا نام کاؤسر نہیں ہے کاؤسر یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے اس نہر سے حوض میں پانی آ رہا ہوگا لیکن آپ کے حوض کا نام کاؤسر نہیں ہے کاؤسر جنت کے اندرے ایک نہر کا نام ہے اس حوض سے جو ایک بار پانی پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اس کا پانی دو سے زیادہ سفید ہوگا بر سے زیادہ ٹھنڈا شہر سے زیادہ میٹھا اور مشکو امبر سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوگا اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بداتیوں کو دھدکار دیں گے اور انہیں پانی نہیں پلائیں گے آج جو لوگ نبی کی عقیدت اور محبت میں بداتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اسے سنت کا نام دیتے ہیں ان کے لئے حدیث اللہ میں فکریہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھگا دیے جائیں گے ہاؤس پر آئیں گے ہمارے بھی ان کو پانی پلانا چاہیں گے لیکن آپ سے کہا جائے گا یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سہکن سہکن بربادی ہو بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی نئی چیزیں دین کے نام پر پیدا کر دی ان کو بھگاؤ سب کو ان کو بھگا دیا جائے گا قیامت کے دن یہ لوگ جو آج بدتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نفرت کریں گے ان سے کہیں گے ان کو بھگاؤ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی غیب نہیں تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہوگی اس نے آپ نے کہا کہ میرے بعد یعنی دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد جنہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی اگر آپ کے علمی غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بدتی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر دین کے نام پر نئی چیزیں پیدا کر دی تھی آپ کو بتایا جائے گا تب آپ کو اس کا علم ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ کی وفات ہوگی آپ دنیا سے جا چکے ہیں تو بدات بہت خطرناک چیز ہے اور ہر بدات گمرائی ہوتی ہے کوئی بدات اچھی نہیں ہوتی ہر کل لو بدات اندولالہ ہر بدات گمرائی ہے چھوٹی چھوٹی بدتیں بھی بڑی بڑی بدتوں کا سبب بن جاتی ہیں کسی بدات کو چھوٹی نہیں کہنا چاہیے اس لیے اس لیے کہ نبی کی رفرمانی ہمارے بی نے ہر بدات گمرائی قرار دیا لہذا کوئی بدات اچھی نہیں ہوتی کیا کوئی گمرائی بھی اچھی ہوتی ہے جب ہر بیداد گمرائی ہے تو پھر بیداد کیسے اچھی ہو سکتی ہے لہذا کوئی بیداد اچھی نہیں ہوتی ہے ساری بیدادیں گمرائی ہیں اور گمرائی انسان کو جہنم کے ادر لے جانے والی اور کسی بیداد کو آپ معاملہ نہیں نہ سمجھے کہ چھوٹی بیداد ہے آپ نے نہیں کہا کہ بڑی بیداد گمرائی چھوٹی بیداد گمرائی نہیں نہیں آپ نے ہر بیداد گمرائی قرآن دیا لہذا ہم ہر بیداد کو گمرائی قرآن دیں جب گمرائی مانیں گے تو آپ اسے دور رہیں گے اگر آپ اسے اچھی مانیں گے تو اس کو کریں گے اس لیے ہر بیداد کو گمراہی سمجھیں اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے تو یہ حدیث ایسے لوگوں کے لیے جو آج بیدادوں کے ارتکاب کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں سنت سے زیادہ بیدادیں ہیں کوئی ایسی عبادت رہی ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس وحینے کے اندر لوگ بیدادوں کے ارتکاب نہ کرتے ہو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادتوں میں لوگ بیدادوں کے ارتکاب نہ کرتے ہو کوئی عبادت محفوظ نہیں رہی دین کو اللہ نے مکمل کر دیا کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے عبادات میں کسی نئی چیز کے اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ حرم اللہ نے دین کو مکمل کر دیا سب عبادتیں مکمل ہیں جیسے نبی نماز پڑھتے ہو اسی نماز پڑھنا جیسے نبی عضو کرتے ہو اسی عضو کرنا جیسے اذان دی گئی اسی اذان دی جائے گی یقامت وہ اسی کہیں جائے گی نماز وہ اسی پڑھی جائے گی حج وہ اسی کیا جائے گا دعوت کا طریقہ بھی ہوئی جو نبی کے زمانے میں تھا کسی بھی چیز کے اندر کسی نئی چیز کی گندائش نہیں ہے دین اسلام کے اندر لہذا بدا سے ہم بچیں بدا سے دوری اختیار کریں بدا کفر کا منبع ہے بدا سے اختلاف پیدا ہوتا ہے سنتوں سے انسان کے اندر اجتماعیت آتی ہے سنت سے انسان کے اندر اتحاد ہوتا ہے اتفاق پیدا ہوتا ہے بدا سے گمراہیاں آتی ہیں اور بدا سے اختلاف ہوتا ہے انشقاق پیدا ہوتا ہے بدا سے گمراہی ہوتی ہیں لہذا بدا سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو بدا سے محفوظ رکھیں جانم کی اوپر پلسرات ہوگا جس کے اس پار جنت ہوگی پلسرات سے سب کو گزرنا ہوگا کوئی پلک جھپکتے گزر جائے گا تو کوئی بجلی سی تیزی کے معنی گزرے گا تو کوئی تیز ہوا کے معنی تو کوئی تیز گھوڑے کے مثل تو کوئی اوٹ کی چال جیسا چل کر کے جائے گا ایسے بھی ہوگا جو دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے جبکہ کچھ چلتے ہوئے تو کچھ لڑکڑاتے ہوئے پلسرات کو پار کریں گے سب اہل ایمان ہوں گے اپنے عامال اور عبادات کی بدولت اس طریقے سے وہ جنت پلسرات کو پار کریں گے جو جہانمی ہوگا اسے جہانم اپنی طرف کھینچ لے گا کھینچ لے گی اور وہ جہانم کے اندر چلا جائے گا پلسرات پار کرنے والی سب سے پہلی ہستی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور امتوں میں سب سے پہلی جو امت ہوگی وہ آپ کی امت ہوگی جو پلسرات کو پار کرے گی جب جنتی پلسرات سے پار کر جائیں گے گزر جائیں گے تو ہاں ایک اور چھوٹا سا پل ہوگا جسے قنطرہ کہا جاتا ہے شیخ السلام علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پلسرات پار کر لینے کے بعد مومن قنطرہ پر ٹھیر جائیں گے جو جنت اور جہانم کے درمیان ہوگا وہاں ایک دوسرے کا قشاس لیا جائے گا جب مستحقین جنت کی تہذیب اور ان کے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی یعنی ان کے دل کے در کوئی حسد نہیں رہے گا کوئی بغد نہیں رہے گا کوئی عدابت نہیں رہے گی نفرت رہے گی دل میں ایک دل آئینے کے من صاف و شفاف ہوگا اور اس کے بعد لوگ جنت کے اندر جائیں گے قنطرہ سے گزرنے کے بعد جنت ہوگی جس کا اللہ حرب العامی نے پینے ایک بندوں سے وعدہ کیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے انبیاء کرام میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد انبیاء کرام داخل ہوں گے اور امتیوں میں سب سے پہلے آپ کی امت داخل ہوگی اللہ اکبر اس امت کے لئے کتنے فضائل ہیں سب سے پہلے حساب ہوگا سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی اور یہ امت اور ساری امتوں کے مقابلے میں وہ سرات کو پار کرے گی اور اس طریقے سے جنت کے اندر سب سے پہلے امت جائے گی یہ امت بعد میں آنے والی ہے لیکن آخرت میں سب سے پہلے پہلے امت رہے گی سب سے پہلے پہل یہ امت رہے گی سب سے پہلے اس کا حساب کتاب سب سے پہلے جنت جانے والوں میں یہ امت رہے گی اللہ اکبر یہ اس امت کی فضیلت ہے یہ اس امت کی خصوصیات ہیں اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا تو ایسے ہی تمام امتیوں کی سردار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا لہٰذا یہ امت سب سے پہلے ان نیک عمال میں ان نیک چیزوں میں سب سے پہلے پہل ہوگی اللہ اکبری کتنا فضل ہے یہ اس امت کے لیے کتنے بڑی بڑے کمال کی بات ہے اور اس امت کے لیے کتنے بڑے فضل اور کتنے بڑے شرف کی بات ہے جو اللہ رب العالمین اس امت کو عطا کیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے قیامت کی در اپنے نبی کی سفارش نصیب فرمائے اپنے نبی کی حوز سے پائن نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے اسلام سالین کے عقید و منحج پر قائم رکھے کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے نجات ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے دین اور سنت پر قائم ہیں جنہوں نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی یا دین اسلام کے مقابل کوئی دین لا کر کے کھڑا کر دیا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی خیر نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی بھلائی نہیں ہوگی اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے یہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں گے حوج سے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے آج کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو اللہ الرحمن کے ساتھ شرک کرنے والے لہذا میرے بھائیو اگر آپ کے پاس یہ دولت موجود ہے کہ آپ توحید پر ہیں سنت پر ہیں سربسارین کے عقید و منحج پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے آج کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بڑے بڑے عالم ہیں مفسر ہیں محدث ہیں حافظ قرآن ہیں قرآن کے قاری ہیں لیکن قبروں پر جاگر کے بری پیشانیوں کو لگرتے ہیں بخاری کی شریکی انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے بڑی عقل ہے ان کے پاس علم بھی ان کے پاس ہے لیکن ایسے علم اور عقل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں یہ برا علم ہے ان کے پاس قرآن کے حافظ ہیں قرآن کے قاری ہیں ساتوں قرآت کے ماہر ہیں لیکن شرک کرتے ہیں لہذا اگر توحید خالص آپ کے پاس ہے اور اپنے آپ کو آپ نے شرک سے بچا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اللہ کی توفیق ہی ہے ہم سے پڑھے لکھی زیادہ لوگ ہم سے عقل مند لوگ شرک کرتے ہیں ہم سے زیادہ بات کرنے والے بظاہر وہ اللہ عرب العامین کے ساتھ شرک کرتے ہیں لہذا دھوکہ مت کھائیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ عرب العامین آپ کو توحید پر قائم رکھا ہے کیونکہ توحید خالص اور شرک سے نجات اور شرک سے دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل یہی چیزیں جو آپ کو جنت کے اندر لے جائیں گی نبی کی سفارش انہی چیزوں کے جیسے اللہ عرب العامین ہم سب کو عطا کرے گا آج کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سفارش مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارش کرنا قیامت کے دن نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگئے کہ اللہ عرب العامین تو قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما سفارش کے مالک اللہ عرب العامین قول اللہ شفاة الجمعہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ساری سفارش ہیں اللہ عرب العامین جس کے لئے اجازت دے گا جن سے راضی ہوگا اللہ ان کے لئے اپنے نبی کو سفارش کرنے کا حکم دے گا لہذا نبی سے سفارش نہ مانگئے یا اسی جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے کسی اور سے رزق مانگے کسی اور سے وہ چیز مانگے جو اللہ حرب رامین اس کے اختیار میں نہیں دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اگر کوئی یہ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا دینا یہ سب شرک اللہ حرب رامین کے ساتھ اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا دے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردو سے مقام اتا فرما نبی کی سفارش نصیب فرما نبی کی حوث پانی نصیب فرما یہ ایسی دعا کیجئے کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جنت بنانے واللہ جہنم بنانے واللہ رب العامین لہذا میرے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر توہید خالص پر ہیں اور اپنے آپ کو اگر شرک سے بچا کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے تو یہ آخر درست تھا قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العامین ہم کو توفیق دی اور ان تنے سالوں میں وقفے وقفے سے کئی نششتوں میں ہم نے قیامت کی نشانیاں چھوٹی بڑی آپ کے سامنے بیان کی ہیں اگر وہ حق ہیں صحیح ہیں تو اللہ رب العامین کی طرف سے ہیں اور اگر اس میں کچھ خامی اور غلطی ہو گئی ہم سے تو ہماری طرف سے شیطان کی طرف سے ہے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العامین ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرمائے اور ہمیں اس علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے یہ سب سے بنیادی چیز ہے قیامت کا علم ہو جانا یہ نجات نہیں دے گا جب تک کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے پوچھا کیا عمل قیامت کے بارے میں پوچھا تو مارے نبی نے کہا کیا کر رکھے اس کے لئے پوچھا عمل کیا ہے کی نہیں ہے تو عمل ہے عمل انسان کو جہنم سے بچائے گا عمل انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا نیک عمل ہے توحید سنت پر خالص وہ عمل آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گا شرک والا عمل ہے بیدات و خرافات ہے کفر ہے نفاق ہے یہ سارے عمل انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا اس لئے عمل کیجئے پیامت کے نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر عامال پیدا ہوں خالص اللہ کے بات کریں کوتائیوں سے دوری اختیار کریں گناہوں کو چھوڑیں اللہ کی خالص عبادت کریں برائیوں کو چھوڑیں بندوں کے حق ادا کریں اللہ کا حق ادا کریں اور اس طریقے سے جن کا جو حق ہمارے اوپر ہے ان حقوق کو ہم ادا کریں اس طریقے قیامت کے نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اللہ سے دعا کہ اللہ ربا مرامین آپ لوگوں سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دیں اللہ ربا مرامین ہم سب کو قیامت کے سختیوں سے محفوظ رکھیں اللہ ربا مرامین ہمیں توہید اور سنت پر قائم رکیامین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبہ جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ